سلام علیکم سوڈنٹس امید ہے آپ سب سے خیریہ سے ہوں گے آج ہم ایمپیریٹیو سنٹنسز پڑھنے جا رہے ہیں ایمپیریٹیو سنٹنسز سے مراد ہے ایسے سنٹنسز ہوتے ہیں جن میں حکم ہو درخواست ہو یا نصیحت وغیرہ کی جاتی ہے means such سنٹنسز that contain command, request, order, advice, etc ایمپیریٹیو سنٹنسز کی سب سے ایمپورٹنٹ اور ایزی ایڈنٹیفیکیشن یہ ہے ایمپیریٹیو سنٹنسز میں ہمیشہ first form of up سے start ہوتا ہے مطلب other sentences ہوتا ہے اس میں subject ہوتا ہے جبکہ ایمپیریٹیو سنٹنسز میں subject نہیں ہوتا بلکہ base form of up سے start ہوتا ہے order دینے کے لیے request کے لیے request کے لیے advice کے لیے first form of up کا استعمال کیا جاتا ہے جسے base form of up بھی کھا جاتا ہے اوکے اب ہم نے ایمپیریٹیو سنٹنسز کو ہم نے دیکھنا ہے جی narration میں narration میں اس کا کیا فنکشن ہے اور اس کو ہم کیسے change کر سکتے ہیں تو جو imperative sentences کہ ہمیں narration کے جو specific rules ہیں وہ یہ ہے سے کو جو ہے وہ request میں change کر دیتے ہیں statement کی situation کے according ٹھیک ہے سے کو ہم یا order میں change کر سکتے ہیں سے ہی کو ہم دوبارہ سے یا پھر advice میں change کر سکتے ہیں سے ہی کو ہم ask میں یا command میں change کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پر کچھ sentences ہیں examples کے طور پر suppose he said to me learn your lesson یہ ایک direct quotation ہے ٹھیک ہے quoted comma شو کریں ایک direct statement ہے next دیکھتے ہیں he said to me do not abuse anyone یہ بھی ایک direct sentence ہے اب ان کو ہم نے indirect میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے ہم اور اس طرح کی examples دیکھ لیتے ہیں ایک اور direct sentence ہے وہ یہ ہے he said do your work in time ٹھیک ہے do جو ہے یہ اپکا imperative sentence ہے do سے start ہوئے اور یہ ایک ہے narration میں مرضی direct speech ہے